بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کی بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی ہوتی ہے آج ہم بیف پسندے بنائیں گے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم مسالے تیار کریں گے اس کے دیکھیں میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز جو ہے وہ لال کر لیے اور ڈیر ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون میں نے بنے چنے لیے ایک ٹی سپون میں نے بن goo ہوا زیرہ ڈیر ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر ڈیر ٹیبل سپون میں نے خشکاچ لیے اور دس سے بارہ میں نے بادام لیے اس میں یہ ہم اس کو گرائنڈر میں ڈال دیں گے جار میں اس کے اس سارے مسالے ہم بہت فائن گرائنڈ کر لیں گے ایک ٹیبل سپون میں ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ایٹھ کر رہی ہیں اس میں آپ چاہیں تو ایسی کترہ ہو لے لیں سابود گرم مسالہ تھوڑے جاواتری کے پھول ہیں چار سے پانچ چھوٹی لائچی چار سے پانچ لونگے کالی مرچے اتنی ہی یہ میٹ کروں گی مسالے میں باقی یہ ہم بگھار کے لیے رکھیں گے ہم نے گرائنڈ کر لیا یہ دیکھیں پارچے میں نے بنوالی ہیں کسائی سے آپ چاہیں تو خود گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بلکل پتلے پتلے ہیں تاکہ جلدی سے گھر جائیں بہت اچھے سے بن جائیں موٹے نہیں اچھے ہوتے ہیں اس کے مزے کے نہیں لگتے دیکھیں ایک ٹی سپون میں اس میں پپیتا ایڈ کر رہی ہوں کچھا پپیتا جو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے ایک ٹی سپون میں آدھرک لسن کا پیسٹ اور یہ مسالہ میں نے پیسا تھا اس میں میں ون تھرڈ اس میں مکس کر دوں گی باقی مسالے میں جائے گا سالٹ ہے یہ ساری چیزیں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ریسٹ دیں گے تاکہ مسالے اندر اچھے سے جزب ہو جائیں بہت اچھے سے مہرینیٹ ہو جائیے اور بہت اچھے سے اس میں مسالے مکس کر دیں آپ اس کو تو بھاس سے اچھے سے مکس کریں اور پپیتے سے جوہے تھوڑا گوشت جوہے نا ہلکا سا گل جائے گا دس پندرہ منٹ میں پھر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو ہم کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک پین میں میں تقریباً ہاف کپ آئل ایٹ کر رہی ہوں یہ کھڑا گرم مسالہ ہے لانگ لائچی اور کالی مرچے میں نے ڈالی ہیں اس میں اور ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے فائن چاپ کر لیے اس کو ایٹ کر رہی ہوں اس کو مچے سے فرائے کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو اور میری چینل پہ جو نئے ہیں جلدی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا میں اس میں زیرہ آئیڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے کریں زیرہ کیونکہ ہم بھنا ہوئے آئیڈ کر چکے ہیں اس لئے بہت زیادہ اس میں نینڈہ لے گا اس کو ہلکا گولڈن براؤن کریں گے بیاس کو ایڈرہ گلسن کا پیج ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون اس میں تھوڑا سام اس کو تل لیں گے تاکہ اس کا کچھا پر نہ رہے اب یہ دیکھیں جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو میرینیٹ کر رہی ہوں اس کے اندر اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے چار سے پانچ منٹ آپ اس کو اچھے سے فرائی کریں یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب یہ اس کے اندر ہم مسالہ ایڈ کرے دی رہے ہیں اور تھوڑا تقریباً فور ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس میں مسالہ اور ایڈ کیا ہے نمک اٹ کریں اور یہ دیکھیں ایک کپ پھٹا ہوا دہی ہے دہی اس میں تھوڑا زیادہ پڑتا ہے اس کو میں اٹ کر رہی ہوں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ایڈ کے اوپر آپ کو بہت پسند آئے گی یہ بلکل بھونے ہوئے بنتے ہیں اب اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے ابھی دیکھیں اس میں پانی چھوڑ دیا ہے اس کو ابھی ہم دس منٹ کے لیے اس کو رکھ کے رکھ دیں گے بہت زیادہ اس لیے نہیں ٹائم لگے گا اس کو کیونکہ اس میں پپیتہ ایڈ کر چکے ہیں تو جلدی گل جائے گا یہ یہ دیکھیں ہمارا تقریباً گل چکا ہے گوشت اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے پورا سا یہ نیچے سے لگتا ہے اس میں کیونکہ بھونے چینے پڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تو اس کو دھیان سے بس دیکھیں آئل آگیا اوپر اب اس میں میں حریمٹ سے اور ادرا گیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست سا بلکل تلہ تلہ بنا ہے یہ دیکھیں گش آؤٹ کیا ہے آپ اس کو ضرور پوریوں کے ساتھ پراتھے کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کا لگتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو آپ ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری چینل پہ جو نئے ہیں وہ جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے دیکھیں کتنا زبردست سا کلر کتنا بلکل بس بھنا بھنا تلہ تلہ بنائیے گا میرے انسٹراغرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ